اسلام علیکم بیڈو ٹویڈو ٹی کچن کورنر آج میں آپ کو سکھاؤں گی انڈا پراتھا بنانا تو بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ کو بہت مزے کی بھی لگے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی آپ کو بیل آئیکن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اسے پریس کریں اور رول کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری اپ کمنگ ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ کو جس کا نام ہے بی ڈوٹ ایک کچن کورنر یہاں پہ تمام ریسپیز اردو اور انگلیش دونوں لینگویجز میں موجود ہیں جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ریسپی کی ضرورت ہو آپ بی ڈوٹ ایک کچن کورنر ویب سائٹ پہ بھی ویڈیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو سکرول کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ تمام ریسپیز اردو میں بھی موجود ہیں اور انگلیش میں بھی موجود ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے میدہ لیا ہے وان کپ یعنی کہ آل پرپس کلور ہے یہ اس میں میں ایڈ کروں گی سولٹ ہس بے ضرورت نمک میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی آپ سمجھ میں ہوں گے کہ میں ایک سیمپل سا پراتھا بنا کے دکھاؤں گی اور اس پہ ایک انڈا لگا دوں گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک نئی طرح کا پراتھا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اب میں اس میں وارٹر ایڈ کر رہی ہوں ہم نے پانی کو تب تک شامل کرتے رہنا ہے جب تک میدہ جو ہے وہ لیکوڈ فوم میں نہ ہو جائے ہم نے اس کی ڈو تیار نہیں کرنی بلکہ ایک سمودھ سا مکسٹر ہم نے تیار کرنا ہے پانی میں دوبارہ ایڈ کروں گی اس میں اچھے طریقے سے ہم نے اسے مکس کرتے رہنا ہے میدہ ہمارا سارا لیکوڈ فوم میں کنورٹ ہو چکا ہے پر ہم اسے ابھی بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے جتنا اچھا مکس کریں گے پراتھا اٹھتا ہی اچھا بنے گا ہمارا تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ادد انڈا انڈا میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اسے بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کا پراتھا بنتا ہے جب بھی آپ اسے ٹرائے کریں گے یقین مانیے آپ کو بہت اچھا لگے گا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میٹھا پراتھا جو ہوتا ہے وہ بچے بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اس طرح کی ریسپیز آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیا کریں یہ اتنا ٹلیشیس پراتھا بنتا ہے کہ آپ بچوں کو صبح بریک فاسٹ میں بھی اور لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر کتنا سمووٹھ ہے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے پکائیں گے دوہ ہمارا پری ہیٹ ٹیٹ ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا اویل بھی گریز کر لیا تھا اب میں اس میں بیٹر کو ڈال رہی ہوں بیٹر ڈالتے ہوئے ہم نے اس کی شیف کا بھی خیال لکھنا ہے شیف ہم نے اس کی راؤن میں کر لینی ہے تھوڑی دیر کیلئے لو فلیم پہ ہم نے اسے ایسے ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کی سائٹس کو چینج کر لیں گے پراتھے کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا اویل لگا لیں گے گی لگانے کے بعد اب ہم اس کی سائٹس کو پلٹ لیں گے اور دوسری طرف سے بھی اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس پراتھے کو آپ جیسے مرضی طوے پہلائیں یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں اور یہ اتنا ٹیسٹری ہے کہ آپ اسے بار بار کھائیں گے اس پراتھے کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ چائے کے ساتھ کھانا جاتے ہیں تو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سالن کے ساتھ کھانا جاتے ہیں تو یہ سالن کے ساتھ بھی بہت ہی دلیشیس لگتا ہے پھر سائٹ کو چینج کریں گے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری سی اس کی لکھ آئی ہے اس پراتھے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے یہ تقریبا ہمارا ریڈی ہے تھوڑا سا اسے ہم اور پکائیں گے اس کو آپ بے شک صبح پکائیں اور رات تک رکھی رکھیں یہ بلکل رات تک سوفٹ رہے گا سموتھ رہے گا میں اس کو پلٹ رہی ہوں آپ پلٹنے میں ہی دیکھنے کے یہ کتنا سوفٹ سا اور سموتھ سا لگ رہا ہے تو یہ تقریبا ہمارا ریڈی ہے اس کی سائٹ کو میں پلٹ کے سیدھا کر لیتی ہوں اور ہمارا جو پراتھا ہے وہ ریڈی ہے تو تیار ہے ہمارا مزیدار انڈا پراتھا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی بھی ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو سبسکرائب مائی چینل اور پلیز بزیٹ مائی ویب سائٹ آلسو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ